وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِ اَسْتَنِمَ لَكُمْ اپنی دنیا کی مشکلات کو بھی حل کر سکتے ہیں بہرحال دنیا کی زندگی تو مختصر ہے سو سال سے مختصری ہے زیادہ نہیں ہے مگر مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ ہزار سال لاکھ سال کرو سال سے بھی بڑی ہے عبدی زندگی ہے اور حدیث پاک میں ہے کہ صرف قبر میں یعنی بردخ میں انسان کو دس لاکھ سال گزارنے ہیں تو اب بغیر دعاؤں کے سہارے کے تنے تنہا یہ دس لاکھ سال کیسے گزریں گے لہٰذا دعا قبر کے لیے سرمایہ ہے بردخ کے لیے سرمایہ ہے قیامت کے لیے سرمایہ ہے تو تین چار لائنیں دعا آپ کو سکھاتے ہیں ترجمے کے ساتھ تاکہ اسے یاد کر لیں چلتے پھرتے جو انسان کا ٹائم ضائع ہوتا ہے وہ دعاؤں کے ذریعے سے آپ نورانی کر سکتے ہیں ایک اہم نقطہ یاد رکھیں کہ خیال جو ہے ہمیشہ حرکت میں ہے مگر یہ خیال کا گھوڑا کبھی انسان کو خطرناک خائیوں میں گراتا ہے گھڑوں میں گراتا ہے برے خیالات پریشان خیالات لیکن اگر خیالات کا یہ جو گھوڑا ہمیشہ حرکت میں ہے اس پہ آپ سوار ہو جائیں اور دعاؤں کے ذریعے سے اس سفر کا آغاز کریں تو پورا وجود نورانی ہو جاتا ہے پریشان خیال نہیں آتے ٹینشن اسٹریس آج کل کی جو سب سے بڑی بیماری ہے اس لیے کہ لوگوں کی زندگی میں دعا نہیں ہے اور اس پریشانی ٹینشن اسٹریس کا آخر نتیجہ خودکشی دنیا آخرت کی تباہی اور بربادی ہے لہذا دعا میں تمام فوائد ہیں دین کے بھی دنیا کے بھی آئیے دعا ابی حمدہ تمالی نورانی دعا ہے اس کے کچھ جملے آپ کو سناتے ہیں اللہم سلی علی محمد حوالی محمد حوالی محمد حوالی محمد خوالی محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کمال معرفت کا جملہ ہے امام پاک دعا کی قبولیت کا راز بدلان ہے کیوں بعض لوگوں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے سبحانہ ہائے میرے اللہ کیا نکتہ سنا اپنے مولا کی زبان سے امام زین العبدین فرماتے ہیں اگر دعا جلد قبول کرانا ہے تو جو چینک چینک کے دعا مانگتے ہیں خدا ان کی دعا جلد قبول کر کبھی دعا میں رونے سے نہ شرم آیا کرے بلند بلند آواز بلند بلند آواز آئے رو یا کرے رو یا کرے جب آنکھوں میں آنسو ہوں اور زبان پہ دعا ہو خدا فرماتا اس بندے کی دعا رد کرتے ہوئے مجھے حیاء آتی ہے آئے میرا بندہ رو بھی رہا ہے اور مجھ سے مانگ بھی رہا ہے اے فرش دو اسے عطا کرو سبحان اسی لئے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حدیث فرماتے کہ دعا میں رونے کی کوشش کرو رونے کی کوشش کرو اگر مچھر کے پر کے برابر بھی آنکھ میں آنسو آ گیا تو دعا مستجا ہوئے سبحان رونا شرط ہے دعا کی اسی لئے میرا قیدی امام میرا بیمار امام آئے میرا مدلوم امام جو چالیس سال تک آئے مدلوم حسین کہ غم میں روتے رہے میرے مولا یوں ہمیں سکھاتے ہیں فرماتے لوگو دعا مانگو کیا دعا اے خدا مجھے رونے والی آنکھیں 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 سبحان اے خدا مجھے رونے والی آنکھیں آنکھیں فرماتے جو مظلوم حسین کے غم میں بھی روئے اور اپنے گناہ پہ بھی روئے اسی لئے فارسی زبان کا شہر چشم گریان چشم فیض خدا ایس رونے والی آنکھیں اللہ کی رحمت کا چشمہ ہے اللہ اکبر و ابواب دعا الیک لسارخین مفتوح مفتوح یعنی کھلے ہی ہوئی ہے سارخین چیخ چیخ کرونے والی ابواب دروازے دعا کے دروازے جو چھینک چھینک کے روتے ہیں ان کے لئے کھلے ہوئے ہیں و عالم انکا لراجی بموز اجاب یہ دوسرا جملہ بھی پورا ایک درس ہے امام امام کے کلمات واقعین خود بھی کلمات یہ امام ہوتے ہیں رہنمائی فرماتے ہیں جیسے پہلا جملہ اہم ہے دوسرا جملہ بھی اتنا کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو خدا میں کتنی امید رکھتے ہیں حدیث پاک میں جو خدا میں صوفی صدی امید رکھے دعا مانگتا ہے اور صبح ساری دنیا سے مایوس ہو جاؤ دنیا کے امیروں سے وزیروں سے حکمران سے مایوس ہو جاؤ جو صوفی صدی خدا کی رحمت میں امید رکھ کے دعا مانگتا ہے اس کی دعا صوفی صدی خدا مہربان قبول فرماتا لیکن اگر کوئی شخص پچاس فی صدی خدا میں امید ہے اس کی پچاس فی صدی دعا قبول ہوتی اس کی لئے معصوم امام درس دیتے جس قدر خدا پاک کی رحمت میں امید وار رہو گے اس قدر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی الحمدللہ الہمدللہ الہمدللہ الہمدلللہ الہمدلللہ پچاس امیدلللہ الہمدلللہ الہمدللہ